نمبر اُنانچاس اَتْتَمَسُّقُ بِالسُّنَنْ وَالتَّحْزِيرُ مِنَ الْبِدْعَةِ اَتْتَمَسُّقُ بِالسُّنَنْ وَالتَّحْزِيرُ مِنَ الْبِدْعَةِ امام زہبی رحمت اللہ علیہ متوفہ سات سو اڑتالیس اجری یہ کتاب ایک جل میں جامعہ اسلامیہ سے طبع ہے امام زہبی رحمہ اللہ اپنے دور کے مشہور عالم اور محدیس گزرے ہیں اللہ رب العزت نے حدیث پر ان کو بڑا مقام دیا تھا اور انہوں نے حدیث کی بڑی خدمات کی ہیں رجال پر بڑا کام کیا میں ان کی چند تصنیفات کے نام بتا دیتا ہوں تو انشاءاللہ امید اس کا آپ کو فائدہ ہوگا ان کی سب سے بڑی کتاب ہے تاریخ الاسلام تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر والعالم یہ کتاب چھتیس جلدوں میں طبع ہے اس کتاب میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ سن ہجری کی ترتیب کے ساتھ یعنی پہلی ہجری سے لے کر اپنے دور تک تقریباً اس میں وہ یا آپ کو سات سو سال کے اندر جتنے اہل علم گزرے محدیسین علماء فقہاں گزرے سن ہجری کی ترتیب کے ساتھ ان کی مختصر سوانے ہیں اب مثلاً امام اعظم ابو حنیفہ کے حالات دیکھنے ایک سو پچاس ہجری امام احمد دو سو اکتالیس ہجری امام شافعی دو سو چار ہجری تو سن ہجری کھولیں گے تو آپ کو اس سن ہجری میں جتنے واقعات بھی پیش آئیں ان کا بھی تذکرہ کی کوئی اہم واقعہ کسی سن ہجری میں پیش آیا کوئی اہم واقعہ پیش آیا خاص طور پر سن وفات بیان کرتے اس لئے کتاب کے نام میں بھی اس کا تذکرہ ہے تو کسی راوی کے سن وفات نہ مل رہی ہو تو اس میں دیکھا جائے تو انشاءاللہ مل جائے گی تو یہ ایک مستند کتابیں سن ہجری کی ترتیب پر گویا سات سو سال کا ایک بہت بڑا زخیرہ ہے تو اس لئے بات کے علمان ہیں نا پھر آٹھویں نومی صدی پر کام کیا سات سو سال کا تو کام ہو گیا تھا اس لئے حافظ ابن عجر رحم اللہ کہ آٹھویں صدی پر آٹھویں صدی میں جتنے لوگ آئے انہوں نے اس کو لکھا اور پھر ان کے شاگر دے اللہ مسخاوی رحم اللہ ان کی ہے ازوء اللامع لأہل القرن التاسع نومی صدی پر ازوء اللامع لأہل القرن التاسع اور اس کے بعد ہے دسوء صدی میں جتنے لوگ ہیں دسوء صدی میں جو علماء اہل علم آئے تو ان کے حالات اس میں مل جائیں گے اور اگر بارمی صدی پر ہو تو اس پر کتابیں خلاصة الاسر فی تاریخ القرن سانی عشر خلاصة الاسر فی تاریخ القرن سانی عشر بارمی صدی پر اور تیرے میں پر خلیت البشر فی تاریخ القرن سالس عشر خلیت البشر فی تاریخ القرن سالس عشر یہ میں نے آپ کو سنہیجری کی ترتیب سے بتا دیا اگر کسی اہل علم کے حالات دیکھنے ہو تو اس طرح آپ کو بہ آسانی مل جائیں گے اور یہ علم شوکانی کی ایک ہے البدر الطالع یہ ساتھویں صدی کے بعد جو لوگا ہے ان کے حالات مختصر انہوں نے ذکر کی اپنے دور تک ان کا انتقال بارہ سو پچاس میں البدر الطالع تو امام زہبی کے بعد میں نے عرض کی کہ سات سو سال میں جتنے اہل علم آئے ہیں انہوں نے اپنی اس کتاب میں ان کی تاریخ لکھی ان کی بعد میں جو کتابیں ہیں بعض اہل علم کرائیے کہ وہ اسی سے ماخوز ہیں اب ان کی دوسری کتابیں ہیں سیر اعلام نبالا زہبی کی چھپیس جلدوں میں موسیت الرسالہ سے تبہ اس میں انہوں نے یہ کیا نبیل لوگوں کے حالات اقل مند لوگوں کی سیر سوانے سیر اعلام نبالا نبیل اور اقل مند وہ لوگ جن سے اللہ نے دین کے خدمات لیں ہیں جن کا نام ہے نامور لوگوں کی سیرت تو وہ چھپیس جلدوں میں کر دیں دو جلدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کے بعد پھر خلفاء راشدین پھر صحابہ پھر تابین اس طرح نامور نامور لوگ لیں یہ سنہجری پر نہیں ہے تاریخ الاسلام تو سنہجری پر تھی یہ سنہجری پر نہیں ہے یہ نامور لوگوں کی صدی کے اعتبار سے پہلی صدی میں دوسری میں تیسری میں چوتھی میں پھر انہوں نے اسی اپنی کتابوں کو سامنے رکھ کرنا تیسری ایک کتاب ہے ان کی تذکیرت الحفاظ تذکیرت الحفاظ یہ تین جلدوں میں چھپی ہوئے دال کتب العلمیہ سے اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ محدیسین جن کی طرف لوگ حدیث کی صحت اور ذوق میں رجوع کرتے یعنی جن کو بہت سی حدیثیں یاد ہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں حدیثیں یاد ہیں ایسے محدیسین کا تذکیرہ ان کے مطالق اہل علم کی آرہ ان کی تصانیف ان کی زندگی کا کوئی خاص واقعہ اور ان کی سنت سے اگر کوئی حدیث ہے تو اس کا ذکر تو اس کا نام کیا ہے تذکیرت الحفاظ پھر انہوں نے ایک اور کتاب کی اس کا نام رکھا المعین فی طبقات المحدیسین المعین فی طبقات المحدیسین یعنی محدیسین اسی سیر اور تاریخ الاسلام ان کو سامنے رکھ کر محدیسین کو طبقات کی صورت میں لکھا طبقہ اول ثانی ثالث ثالث طبقات کی صورت میں پھر انہی کو سامنے رکھ کر وہی تاریخ الاسلام سیر میں ایک اور ان کی کتاب ہے اس کا نام ہے ذکر مئی اعتمد قولو فی الجرح والتعادیل ایک رسالہ ہے ذکر مئی اعتمد قولو فی الجرح والتعادیل جرح والتعادیل میں کس کا قول محتبر ہے ان کے نام الگ الگ کر دی ہے یعنی آئم جرح والتعادیل پھر انہوں نے ضعیف رابیوں کو الگ کیا اس کا نام رکھا میزان الاعتدال فی نقد الرجال سات جلدوں میں بڑی مفید کتاب ہے اس کا ماخذ امام ابن عدی رحمت اللہ ان کی ہے الکامل فی ضعفہ الرجال وہ اس کا ماخذ ہے الکامل فی ضعفہ الرجال ماخذ ہے اس کو سامنے رکھا اور ضعیف رابیوں کو الگ کر دیا ہے میزان الاعتدال کا کمال یہ ہے کہ اس میں ایک تو ایک حد تک استعاب ہے حروف تحجی کی ترتیب پر ہے راوی کے نام کنیت لقب مشہور اساتزہ اور تلامزہ اور اہل علم کی آرہ اب اس میں آپ کو ملے گا امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں امام نسائی امام دارقتنی امام ابن عدی امام ابن حبان ان کی آرہ ملیں گی پھر ایک اہم چیز اس میں کہ اس راوی کی موضوع روایتیں بھی اکثر ان کے ترجمے میں بیان کرتے ہیں کہ اب اکثر آدمی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس راوی سے موضوع روایتیں کون سی ہیں تو ان کی موضوع روایتیں بھی ان کے حالات میں لکھتے ہیں تو کتاب کا نام مزان الہتدال فی نقد رجال اسی طرح انہوں نے سقع راویوں کو الگ کیا جو سہائے ستہ کے راوی ہیں یہ جو امام مزی رحمت اللہ علی کی کتاب ہے تحذیب الکمال فی اسماء رجال جو پینتیس جلدوں میں اس کے انہوں نے دو خلاصے نکالے ان کا پیلا خلاصہ ہے تحذیب الکمال فی اسماء رجال تحذیب الکمال فی اسماء رجال یہ پہلے کتاب چھپی نہیں تھی اور آج سے تقریباً نو سال قبل عمرے کے لئے جب میں گیا تھا تو مسجد نبوی کے لائبریری میں میں نے دیکھی تھی اب یہ چھپ گئی دار الفاروق سے دار الفاروق سے اب یہ چھپی ہیں پہلے یہ تبع نہیں تھی تحذیب الکمال فی اسماء رجال اللہم عبد الرشید نومانی رحمت اللہ علیہ نے اس کا حوالہ دیا تو ابھی مخطوطے سے دیا تھا تو یہ انہوں نے مزی کی کتاب کا خلاصہ نکالا اسی طرح انہوں نے سہائے ستہ کے رجال کا ایک اور خلاصہ نکالا القاشف فی معرفت ملو روایت فی القتب الستہ القاشف فی معرفت ملو روایت فی القتب الستہ یعنی وہ راوی جو صرف سہائے ستہ میں ہے اس میں مختصر ترجمہ ہے تین سے چار لائنوں میں اور کبھی دو لائنوں میں ترجمہ لکھتے ہیں صرف راوی کا نام ایک سے دو استاد ایک سے دو شاگرد اور اس راوی کی سنن وفات اور کن کتابوں میں حدیث ہے اس کے رموز اگر بخاری میں ہے تو خاہ مسلم میں ہے تو مین ترمیزی میں ہے تو تاہ راوی کے نام کے شروع میں یہ رموز لکھے ہوتے ہیں کہ اس کی روایت کس کس کتاب میں ہے بخاری میں ہے مسلم میں ترمیزی میں نسائی میں ہے تو نون لکھیں گے ابو دعود میں ہے تو دال لکھیں گے ابن ماجہ میں ہے تو قاف لکھیں گے تو یہ بھی ایک بڑے کمال کی بات ہے کہ انہوں نے اختصار کے ساتھ ذکر کی تو بارحل سق عرامیوں پر ایک تذہیب تہذیب کمال فی اسماع رجال اور ایک مختصر القاشف جیسے حافظ نے دو خلاصے نکالے حافظ نے بھی دو خلاصے نکالے ایک تہذیب تہذیب اور ایک تقریب تہذیب 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 حافظ کی سات جلدوں میں تقریب تہذیب دو جلدوں میں تو حافظ نے بھی ایک گویا کہ کلام کی جامع طویل اور ایک مختصر اس طرح انہوں نے بھی یہ دو کتابیں لکھی یہ امام مزی کی کتاب کا خلاصہ تھی تو یہ میں نے آپ کو امام زہبی رحمہ اللہ کی چند کتابوں کا تذکرہ کر دیا امام زہبی کے آگے میں عقائد پر بتاؤں گا دو کتابیں اور ہیں العرش ہے اور اسی طرح العلوغ لعلی الغفار ہے ان کا تذکرہ آگے آئے گا ان کی ایک کتاب مجھتہ سال میں نے دیکھی النجم المختص بالمحدیسین اگر اس کو بھی پڑھا جائے تو فائدہ ہوگا محدیسین کے حالات پر یعنی ان کے دور میں جو محدیس لوگ تھے انہوں نے کن کن سے علم حاصل کیا اپنے شیوخ کا تذکرہ بھی کیا انہوں نے دیگر محدیسین کا بھی ہے النجم المختص بالمحدیسین امام زہبی رحمہ اللہ کے بارے میں ایک جملہ ہے علمہ تاجدین سبکی رحمہ اللہ ان کے شاگردیں ان کی طبقہ تو شافعیت القبرہ ہے اس میں یہ جملہ ہے شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی یہ جملہ نقل کرتے تھے ان کے بارے میں کہ اگر لَوْ اُقِيمَ عَلَىٰ أَقِيمَتٍ لَعَرَّفَ كُلَّ مِّنْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ اگر ان کو ایک ٹیلے پر کھڑا کرو چھے لاکھ اور وات ان کے سامنے ہوں تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام اور دسترز دیا ہے کہ یہ ہر راوی کا نام نصف کنیت لقب سب بتا سکتے اللہ نے ایسا حافظہ اور ذہن دیا تھا کہ اگر سارے راوی ایک میدان میں کھڑے ہوں اور ذہبی کو ایک ٹیلے پر کھڑا کرو تو یہ بتائے گا یہ راوی فلان نام ہے باپ کا نام دادا کا نام اس کے بارے میں اہل علم نے یہ کہا اور اس کی گنیت لقب یہ ہے سن وفاتی تو یہ اسم با مسمعہ تھا ذہب کسے کہتے ہیں سونا تو جیسے نام سونا تھا نا ویسے کمال بھی اللہ نے سونے کا ڈالا تھا جیسے ابن حجر تو وہ بھی اسم با مسمعہ حجر پتھر ہے جیسے پتھر ٹھوس ہے بعد بھی اس کی ٹھوس ہے بعد بھی وہ اسی ہی کہتا ہے جیسے کہ اللہ رب العزت نے اسے نام دیا تو بعض اہل علم کو اللہ شان بھی وہ دے دیتا ہے جو ان کے نام کے اندر وہ شان کی جھلک ہوتی ہے تو میں عرض کر رہا تھا زہبی کی جملہ کتابیں بڑی مفید ہیں اگر آپ نے ان کی سوانے پڑھنی ہے تو طبقات و شافیت القبرہ میں تاج الدین سبکی نے لکھی ہے اس طرح دکتور بشار آواد نے جو مقدمہ لکھا ہے وہ تاریخ الاسلام پہ چھپا ہوا ہے اصل تو مقدمہ سیر پہ تھا تو بشار آواد نے تفصیلی وہ لکھا ہے اور انہوں نے امام زہبی کی تاریخ اور امام زہبی کے حالات پہ بھی لکھا لِمَام الزہبی وَمَنْحَجُهُ فِي تَارِيخِ الاسلام کہ زہبی کا تاریخ اسلام میں کیا منحج رہا ہے تو انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا ان کی سوانی بھی لکھی ہے لیکن امام زہبی رحمہ اللہ نے اشاعرہ کا تذکرہ اچھی الفاظ میں ہنابلہ کا تذکرہ اچھی الفاظ میں نہیں کیا خاص طور پہ امام ابو الحسن اشاری کا اس لئے علامت تاج الدین سبکی ان کے ترجمے میں ذرا غصے میں ہیں ان کے شاگرد ہیں کہتے ہیں حق بات کی اتباع کرنا ضروری ہے وگرچہ میرے استادے میں ان کی عزت اور جلات شان کا ناقل بھی ہوں قدردان بھی ہوں لیکن انہوں نے امام ابو الحسن اشاری کا ترجمہ اس طرح نہیں لکھا جیسے لکھنا چاہیے تھا اس لئے ان کے حالات میں انہوں نے اپنے استاد سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے برحل یہاں جو میں بات عرص کر رہا تھا زہبی کی کتاب کا وہ سنتوں پہ چلنا اور بدعات سے بچنا اس کتاب میں احادیث اور روایات ہیں سنت پر عمل کرنے کی بدعات سے بچنے کی تو اگر کوئی ساتھی سنت پہ بیان کرنا چاہے یا اس موضوع پہ پڑھنا چاہے کہ اسے احادیث کا زخیرہ مل جائے تو وہ اس کتاب کو مطالعے میں رکھیں روایات اور آثار اس میں ہیں نمبر پچاس العرش العرش یہ امام زہبی رحمہ اللہ متوفہ سات سو اٹالیس جری یہ دو جلدوں میں عمادت البحث العلمی سے تباہ اس کتاب میں امام زہبی رحمہ اللہ نے عرش کو پر جو آیات احادیث روایات ہیں انہیں ذکر کیا یعنی شروع میں عرش کا تذکرہ قرآن کی کن کن آیات میں آیا ہے تو قرآنی آیات لکھی ہیں پھر عرش کے بارے میں احادیث میں تذکرہ کہا آیا ہے احادیث لکھی ہیں پھر اقوال صحابہ پھر تابعین کے آثار تباہ تابعین کے آثار اقوال لکھے اور عرش کا تذکرہ کیا ہے کہ ان ان روایات اور آثار میں اللہ رب العزت کے لئے عرش کا ثوبوت ہوا ہے اس لئے عرش کی نفی درستہ نہیں ہے اس کتاب کا مقدمہ بڑا مفید ہے اس میں انہوں نے اس صفات پر بحث کی ہے کہ اس میں اہل سنت کی کیا رائے رئی ہے متقدمین متاخرین میں اور عرش کے بارے میں بھی اہل علم کی کیا رائے رئی ہے اس کا بھی تذکرہ کی ہے نمبر اکی آون العلوو لعلی الغفار العلوو یہ بھی امام زہبی رحمہ اللہ متوفر سات سو ارتالیس جری کی کتاب ہے ایک جل میں مکتبت و ازوائِ سلف سے تباہ اس کتاب میں امام زہبی کا عنوان ہے العلو علو کہتے ہیں بلندی کو یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے لئے بلندی ہے علو ہے اللہ کے لئے ماذا اللہ پستی کو یا صفل کو نیچے ہونے کو ثابت کرنا غلط ہے اللہ کے لئے عرف میں جب ہم بیان کرتے ہیں تو علو بلندی کو بیان کرتے ہیں تو انہوں نے وہ آیات سے استدلال کیا اس طرح وہ احادیث جس میں اللہ کے لئے علو کا تذکرہ ہے جیسے کہ ایک باندی کو جب حضور کے پاس لائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے مسلمان ہونے کے لئے اس سے پوچھا کہ کیا تو ایمان رکھتی ہے اللہ رب العزت پر اس نے توحید کا اقرار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اقرار کیا آپ نے فرمایا اللہ کہاں ہے اس نے کہاں اسمان میں ہے تو آپ نے کہاں اسے آزاد کر دو تو اس طرح کی جو احادیث جس میں اللہ کے لئے تذکرہ آ رہے ہیں صفت علو کا ان کا تذکرہ کیا بعض این علم نے اگرچہ امام زہبی کی ان دو کتابوں پر کلام کیا ہے عرش اور علو پر کہ اللہ کے لئے یہ نہیں کہہ سکتے معذر اللہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ کے لئے جسم ہے اور اللہ عرش پر جسم کے ساتھ ہے یا عرش پر اللہ مکین ہے اور عرش اس کے لئے مکان ہے یہ نہیں البتہ صفت علو اللہ کے لئے صفت علو اللہ رب العزت اللہ جسم سے پاک ہے جسم نہیں اللہ کے لئے صفت علو بیان کیا جاتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ کا علم ہر جگہ انسان جہاں گئی بھی ہو وہ اللہ کی علم کے تحت ہے نمبر باون المنطقہ من منحاج الاعتدال المنطقہ من منحاج الاعتدال یہ بھی امام زہبی رحمت اللہ علی کی کتاب ہے متوفر سات سو ارتالیس حجری یہ کتاب ایک جل میں تباہ ہو چکی ہے امام زہبی رحمہ اللہ انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ اختصار ہے علامہ ابن تیمی رحمہ اللہ کی کتاب کا علامہ ابن تیمی رحمہ اللہ کی کتاب تھی یہ اس کتاب کا اختصار ہے جو زہبی نے کیا ہے اور نام کیا رکھا المنطقہ من منحاج الاعتدال تو گویا زہبی نے یہ علامہ ابن تیمی کی کتاب کا اختصار کیا یہ جو علامہ ابن تیمی کی کتاب ہے منحاج السنہ تھوڑا سا میں تعریف مختصر عرض کرتا ہوں علامہ ابن تیمی کے دور میں ایک رافضی تھا ابن المطہر ہلی ابن المطہر ہلی اس میں کتاب لکھی تھی منحاج القرامہ فی معرفت الامامہ تو ابن تیمی نے یہ اس کا رد لکھا منحاج السنہ ابن المطہر ہلی شیع رافضی تھا اس نے کتاب لکھی منحاج القرامہ فی معرفت الامامہ اس میں اس نے عقید امامت کو ثابت کیا عقید امامت کو ثابت کیا اور اب ان کے ہاں جو نظریہ ہے آئمہ کے معصوم ہونے کا اس کا تذکرہ کیا اور خلافت کا تذکرہ کیا کہ خلیفہ بلا فصل ماذا اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوہیں حضرت عبو بکر صدیق کی خلافت کا انکار ہے تو روافظ کے جو دو عقائد ہیں ان کا تذکرہ اب ضرورت تھی کہ کوئی ایسا عالم کے جو قرآن اور حدیث پہ بھی عبور رکھتا ہو روافظ کی کتابوں سے بھی واقف ہو عقل اور نقل دونوں کا جامعہ ہوں جو اس کتاب کا رد لکھے تو اللہ نے پھر یہ کام علم ابن تیمیہ سے لیا انہوں نے چار جلدوں میں یہ رد لکھا من حاج سنت نبویہ فی نقض شیعت القدریہ یہ کتاب ایسی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس جیسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئے یعنی اس جیسی کتاب روافظ کی تردید پر ابتدائی صدیوں میں اگر آپ آٹھ سو سال کا زمانہ لیتے ہیں اس میں اس کتاب کی مثل کتاب نہیں اس لئے امام زہبی جیسا ناقد فن انہیں ضرورت پیش آئی کے اختصار کرنے کی تو انہوں نے اس کتاب کا اختصار کر دیا تو اگر کوئی ساتھی شیعت کی تردید میں پڑھنا چاہتا ہے تو بڑے ٹھوس دلائل ہیں اس میں اور مضبوط دلائل کے ساتھ انہوں نے ان کا رد کیا ان کے اپنی کتابوں سے ان کے اپنے آئیمہ کے اخوال سے اور صحیح خلافت کا تذکرہ خاص طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تذکرہ اس میں کیا اور اگر کوئی ساتھی ترجمہ پڑھنا چاہے اس کا ترجمہ میں نے دیکھا ہے المنتقہ کا یہ پروفیسر غلام حریری نے کیا ہے المنتقہ کا ترجمہ ہے پروفیسر غلام حریری نے کیا ہے تو ایک جل میں تباہ ہے وہ تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا ان کے کتاب تاریخ تفسیر و مفسرین جو انہوں نے تلخیص اور ترجمہ کیا ہے حسین زہبی کے تفسیر و المفسرون کا اسی طرح انہوں نے المحلہ کا بھی ترجمہ کیا ابن حضم کی المحلہ تو یہ جو کتاب ہے المنتقہ اگر اس کا ترجمہ پڑھ لیا جائے تو فائدہ ہوگا روافیسر کے اقائد کبھی پتہ چلے گا اور یہ بھی پتہ چلا بڑے بڑے محدیسین نے روافیسر کے رد میں لکھا ہے آج یہ کہنا کہ روافیسر کا رد آج سے ہے آج سے نہیں ابتدا سے ہے جب سے روافیسر کا فتنہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر علماء آج تک روافیسر کے رد میں لکھتے رہے اقابر نے بھی بڑی کتابیں لکھی ہیں یہ موضوع نہیں میں عرص کر دوں ہم لوگ متعلق کرتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کسی نے لکھا نہیں حالانکہ ان کے رد پر شروع سے لے کر اب تک وہ ہر صدی کے اندر روافیسر کی تردید پر لکھا گئے نمبر انچاس اتمنی